اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العقبت امورنا خیرہ و لا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرجہ صدق و اجعلی من لدن کا سلطانا نصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ آیاء کریم و ادستسق موسیٰ لقومہی فقل نظر بیعسا کل حجر فنفجرت منہو اثنتا عشرت عین قد علم کل اناس مشربہم کلو وشربو من رزق اللہ و لا تاسو فی الارد مفسدین اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نعمت استسقا یا نعمت ساقی عطا کی جب سفر کے دوران حجرت کے دوران انہیں پانی کی قلت محسوس ہوئی اور کمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے ان کی خدمت میں اپنی مشکل کا اظہار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا ان کے لئے پانی اور اللہ نے اس دعا کو مستجاب فرمایا اور اس تقاضہ کو پورا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں پانی فراہم کیا اور چونکہ ایک غیر مستقل رہائش تھی عارضی گزر تھا راستہ تھا شاید چند دن یا کچھ عرصہ وہاں پڑاو ڈالنا تھا انہوں نے لیکن پھر وہاں سے کوچھ کرنا تھا آگے اپنی مقررہ سرزمین کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کے لئے پانی فراہم کیا موجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنے ہاتھ میں موجود لاتھی سے پتھر پہ ماریں اور اس کے نتیجے میں بارہ چشمیں پھوٹے اور چونکہ پہلے سے بنی اسرائیل بارہ گروہ میں تقسیم شدہ تھے اس وجہ سے ہر چشمہ ایک خاص گروہ کے لئے جمعیت کے لئے مختص ہو گیا اور پھر انہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا آپ پیو اس رزق خدا سے کھو اور پیو رزق خدا کو تناول کرو استفادہ کرو لیکن زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں بننا زمین پر فساد نہیں پھیلانا ایک حکم ہے ان کو یا اجازت ہے یا جواز ہے یا ترخیص ہے کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے یہ فراہم کیا ہے اس سے آپ استفادہ کرو کھو اور پیو رزق استلاح اور لغت دونوں کے مطابق اسی مواد کو کہتے ہیں غزائی ہو یا غیر غزائی خوراکی ہو یا غیر خوراکی مواد جو ضرورت کے مقدار کے مطابق ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ رزق کے زمرے میں لغتن و استلاحن شمار نہیں ہوتا رزق وہی راشن ہے وہی مقدار ہے کھانے کی اور پینے کی یا کھانے اور پینے کے مواد کی جس سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے فرد کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا خاندان کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا سماج کی معیشتی ضرورت جس سے پوری ہوتی ہے وہ رزق ہے اور رزق میں ممانیت نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے رزق جو انسان کے لیے فراہم کیا ہے یہ طیب ہے اور حلال طیب اور حلال ہے یعنی اللہ نے اس کو انسان کے لیے اس سے پابندیاں ہٹا دی ہیں رکاوٹیں ہٹا دی ہیں اور اسے انسان کے لیے کھلا چھوڑا ہے آزاد کر دیا ہے رزق کو چونکہ اس کی ضرورت ہے حلالاً طیباً اور پھر ساتھ ہی حکم بھی ہے کہ آپ اسے کھو اور پیو کھانا پینا چونکہ انسان کی ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کھانا پینا باقی ضروریات کھانے پینے کے بعد ان کا درجہ آتا ہے چونکہ کھانا پینا اگر نہ ملے انسان کو میسر نہ آئے تو انسان کی حیات زندگی ختم ہو جاتی ہے باقی ضروریات اگر پوری نہ ہوں تو انسان کی زندگی مشقت میں ہوتی ہے سختی میں ہوتی ہے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے انسان لیکن موت نہیں ہوتی موت جس ضرورت کے پورا نہ ہونے سے واقع ہوتی ہے وہ کھانا پینا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پینا طیب و حلال انسان کو دیا اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے استفادہ کریں ضرورت کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق اور استفادے کے لئے جو الفاظ قرآن کریم کی مختلف آیات میں ہیں جیسا آیہ اٹھاون کے اندر ہے کہ یعنی رغبت کے ساتھ فراوانی کے ساتھ اور آسودگی کے ساتھ کھائیں آپ بخل نہ کریں اس میں کھانے میں جتنی ضرورت ہے وہ ساری آپ پوری کریں بلکہ بخل کی ممانعت کی گئی ہے کہ نہ اپنی ذات پر رزق تناول میں بخل کریں کہ ضرورت سے کم کھائیں اور نہ ہی اپنے تحت کفالت لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ضرورت سے کم کھائیں یا ان کی ضرورت کا حصہ کاٹ دیں آپ اور ضرورت سے کم ان کو فراہم کریں یہ معصیت میں سے ہے اور صفات رضی اللہ میں سے بخل کو قرار دیا گیا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بقا کے لیے جو کچھ عطا کیا ہے وہ رزق انسان ہے اور اس سے استفادے کا بھی حکم بھی دیا ہے اور اجازت بھی دی ہے ترخیص بھی دی ہے لیکن ساتھ ہی یہ نہ ہی بھی کر دی ہے کہ وَلَا تَعْصَوْ فِلْأَرْزِ مُفْسِدِينَ کہ زمین پر رزق تناول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ زمین پر فساد پھیلاؤ آپ قرآن کریم میں یہ رابطہ آیات کا اور ایک آیت کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ و استلاحات کا یہ خاص ترکیب اہمیت رکھتی ہے مانا رکھتی ہے اور اس کو اس متاخر زمانے میں بعض زبان شناسوں نے اس کی طرف توجہ زیادہ دلائی ہے اور پھر اس کے بعد مسلمان مفسرین یا طلاب یا علماء یا مدرسین کی توجہ آئی ہے کہ ہم قرآن کریم کے معانی قرآن کریم کے آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معانی کی تشخیص کے لیے ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ یہ الفاظ دوسرے کن الفاظ کے ساتھ مربوط کر کے استعمال کیے گئے ہیں یہ وہ توجہ ہے جو پہلے سے تھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء اکرام مفسرین قدیم سے اس نکتے کی طرف متوجہ نہیں تھے یقیناً تھے اور بعض تفاثیر میں اس توجہ کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ انہوں نے الفاظ کے آپس میں ارتباط کو اہمیت دی ہے توجہ دی ہے اور معنی کرنے میں تفسیر کرنے میں اس نکتے کو ملہوز رکھا ہے لیکن لیکن الگ سے نمائیہ کر کے بطور مشخص اس کو زیر باس نہیں لائے نہ اسنائی تفسیر میں اور نہ علوم قرآن میں اور نہ ہی اصول تفسیر میں نمائیہ نہیں کیا یہ متاخر زمانے کے علماء کی زہمتوں کا نتیجہ ہے اور اس میں غیر مسلم زیادہ جو غیر مسلم مشرق شناس یا اسلام شناس یا قرآن شناس کہلاتے ہیں دیگر غیر اسلامی سرزمینوں سے محققین اسلامی متون کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں یہ انہوں نے یہ کشف کیا ہے اور اس طرف توجہ دلائی اور اس کے بعد مسلمان علماء کی توجہ بھرپور ہوئی ہے اس کی فراوان استعمال ہوئی ہیں قرآن کی مختلف آیات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیات دیگر کن یہ الفاظ دیگر کن الفاظ کے ساتھ ملا کر استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کا آپس میں مانوی رابط بھی سمجھ سکیں جیسے لفظی طور پر انہیں ایک ہی آیت کے اندر ملا کر مربوط کر استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مانوی طور پر بھی ان کا آپس میں رابطہ ہے ان کا تعلق ہے ان امور کا آپس میں اور اسی ضابطے کے تحت ہم اگر دیکھیں تو قلو وشربو کا تعلق ہے یعنی فساد یا اسول فساد یا اسی الفساد سے قلو وشربو کا ایک تعلق ہے جس طرح سے دیگر آیات میں دیگر معانی کے ساتھ قلو وشربو کا تعلق بیان کیا گیا جیسے اسراف کے ساتھ ہے کہ یہاں پر ہے لات سو اور ان آیات میں ہے ولا تصرف اسراف مت کرو یعنی کھانا پینا انسان کے رزق کے اندر ایسی پہلو بھی موجود ہے کہ جو فساد کا بھی انسان کے اندر باعث بن سکتا ہے یا انسان رزق کے تناول سے فساد کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے یہ استعمال بتاتا ہے کہ فساد اور رزق میں بھی تعلق ہے فساد اور کلو وشربو میں کھانے پینے میں ایک رابطہ ہے اور جیسا شروع سے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت کی ماہیت و حقیقت و نوعیت سماجی ہے ہرچند اس سماجی ہدایت کے زمن میں دیگر پہلو بھی ملہوز ہیں یوں نہیں کہ سماجی کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی لحاظ کوئی ہدایت کا دستور یا حکم یا پہلو نہیں ہے لیکن وہ سماجی ہدایت کا حصہ ہی ہیں جز ہیں یا اس کا لازمہ ہیں یا تقاضہ ہیں اس کا لیکن جب ہم تشخیص دیتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت کس نوعیت کی ہے وہ قرآن بہو بھی واضح کر رہے کہ یہ سماجی نوعیت کی ہدایت ہے قرآن کی اور اسی ہدایت کے زمن میں جو تصریحات و تشریحات ہیں وہ ساری بھی سماجی امور سے ہی تعلق رکھتی ہیں جیسے اصلاح ہے اور فساد ہے تو اصلاح و فساد بھی سماجی اصلاح اور سماجی فساد مقصود ہے ہر چند اس سماجی اصلاح و فساد کے زمن میں فردی و شخصیتی اصلاح و فساد بھی آ جاتا ہے لیکن قرآن قریم نے جس اصلاح و فساد کو متوجہ کیا انسان کو اور جس سے بچنی کے لیے برحضر رہنی کے لیے حکم دیا ہے نہ ہی کی ہے کو رزق فرام کیا ہے رزق یعنی انسان کی ضرورت کے مطابق انسان کی بقا کے لیے لازمی ضروری مقدار جو بوقت ضرورت انسان کے استعمال میں آئے یہ چیز اللہ نے انسان کو فرام کر دی ہے اسباب کے ذریعے وسائل کے ذریعے اور منابع کے ذریعے اور پھر آگے انسان کو اس کے بارے میں مزید آگاہی بھی دے دی ہے اور اس کی خصوصیات بھی ذکر کر دی ہیں کہ یہ رزق حلال و طیب ہونا ہے یہ طیب و حلال رزق ہے جو انسان کو اللہ نے مہیا کیا ہے فرام کیا ہے اس میں خبص نہیں خباست نہیں خبیص چیز انسان کے یعنی طبیعت انسان جس سے بیزار ہے جو طبیعت انسان پہ ناغوار ہے وہ خبیص ہے جیسے بدبودار چیزیں ہیں متعفن چیزیں ہیں اور اسی طرح وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر انسان کی طبیعت میں ناغوار ہی پیدا ہو جاتی ہے وہ سب کی سب انسانی رزق حصہ نہیں ہے اگر اسے انسان اپنی رزق حصہ بناتا ہے تو یہ خود ایک گمراہی ہے اور تباہی ہے یہ جیسا کہ انسان نے جیسے منشیات ہیں یہ انسان کے لیے خبیص چیزیں ہیں اس لیے ممنوع ہیں اور انسان کے رزق حصہ نہیں ہے لیکن انسان نے اسے اپنے ضرورت یا اپنے کرتا ہے تو یہاں سے فساد کا میدان بھی انسان کے لیے ہموار ہو جاتا ہے یا فساد کے عوامل یا فساد کے احساس انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ شروع سے ہی آغاز سے ہی انسان کی خلقت سے ہی قرآن نے اس طرف متوجہ کر دیا داستان آدم علیہ السلام سے اور داستان آدم کی دو تفسیریں کی تھی ایک یہ حقیقی بیان ہے یعنی جسرہ قرآن کریم میں ہے کہ آدم ایک فرد ہے آدم بشر اول فرد اول انسان کا یہ ان کی زندگی ہے یا یہ تمثیلی بیان جیسا بعض دیگر محققین نے استفادہ کی ہے کہ یہ تمام ہے تمثیل کے طور پر مثال کے طور پر ایک فرد مشخص کیا گیا ہے ہر دو صورتوں میں تمثیل ہو تو بھی حقیقت ہو تو بھی اللہ نے جب آدم کی خلقت یا انسان کی خلقت کا ارادہ ملائکہ پر ظاہر کیا تو ملائکہ نے خدشہ ظاہر کیا فساد کا زمین پر آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اور یہ خلیفہ فساد کرے گا ملائکہ نے قاطعیت کے ساتھ کہا تردید و شک کے ساتھ نہیں کہا یقین تھا ان کو کہ یہ زمین پر فساد کرے گا اور اللہ نے ملائکہ کی تقذیب نہیں کی یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہتے ہو یہ زمین پر جا کر لیکن دوسرا پہلو جس کی وجہ سے یہ فساد پر غالب آ جائے گا اور فساد کو روک سکتا ہے اور فساد سے دور ہو سکتا ہے جب وہ نمائیہ کیا اور وہ ظاہر کیا تو پھر ملائکہ مطمئن ہوئے اور تسلیم ہو گئے آدم کے سامنے یہاں یہ سوال ہے اور تھا اور ابھی تو خلق نہیں ابھی تو زمین پر آیا نہیں ہے ابھی اللہ نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اور انہوں نے خلقت سے پہلے ہی اس کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا خب یہ اہم مطلب ہے کہ کہ سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا خب یہ باس واضح ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ نے انہیں یہ فرمائے کہ میں زمین پر یعنی اگر یہی آیت ایک ہی آیت اس ماجرہ کے بارے میں ہو تو بھی کافی ہے ملائکہ کے سوال کا میدان بن جاتا ہے موضوع فراہم ہو جاتا ہے کیونکہ زمین پر آپ نے اس کو خلیفہ بنانا ہے یعنی زمینی مخلوق بنانی یعنی زمینی اناثر سے اس کی خلقت ہونی ہے اور جب زمین پہ جائے گا تو فساد ہاتمی ہے اس کے اندر کیوں فساد ہاتمی ہے چونکہ زمینی جو بھی چیز ہوگی وہ قانون ملائکہ پہلے اس کی قابلیت پیدا ہوتی ہے پھر وہ قابلیت کسی مادے کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ قابلیت آہستہ آہستہ تقامل شروع کرتی ہے اور اس تقامل کے لیے مختلف اس کو علل کی ضرورت پڑتی ہے مختلف عوامل کی ضرورت پڑتی ہے وہ عوامل مل کر اس قابلیت کو نمائع کرتے ہیں اجاگر کرتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں پرورش دیتے ہیں اور چونکہ وہ قابلیت مادی ہے اور ایک مادی چیز کی قابلیت ہے لہذا یہ عوامل بھی سارے مادی ہی ہوں جیسے مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ بیج ہے اس بیج کے اندر درخت ہے درخت کی قابلیت ہے عام کا بیج عام کے بیج کے اندر عام کا درخت موجود ہے لیکن تنے کے ساتھ شاخوں کے ساتھ پھل کے ساتھ موجود نہیں ہے بلکہ قابلیت کی صورت میں اور استعداد کی صورت میں اس بیج کے اندر یہ درخت موجود ہے اس بیج سے یہ درخت باہر کیسے آئے گا یہ زمین مدد کرے گی اور زمینی اناثر اور زمینی خصوصیات مل کر عام کے اندر عام کے بیج یا عام کی گھٹلی سے یہ پودا باہر نکال لیں گی پھر باقی سارے زمینی اناثر ملیں گے جن میں نمائی چیز جو محققین کے علاوہ سائنس دانوں کے علاوہ بھی سب کے علم میں ہیں وہ یہ کہ مٹی ہو کھاد ہو پانی ہو روشنی ہو ہوا ہو یہ وہ اناثر ہیں جو مل کر عام کے بیج سے عام کا پودا نکالتے ہیں اور عام کے پودے کو پھر پروان چڑھاتے ہیں پرورش کر کے اسے ایک تناور درخت بنا دیتے ہیں پس یہ سارے زمینی اناثر کا نتیجہ ہے انسان بھی زمین پر جب پیدا کیا جا رہا ہے تو قانون ایک ہی ہے انسان زمین پر پیدا کیا جائے یا عام کا درخت زمین پر پیدا کیا جائے یا گندم کا پودا زمین پر پیدا کیا عشق قانون یہی ہے وہ اسی طرح سے پیدا ہوگا کہ اس کی قابلیت پہلے پیدا ہوگی پھر پروان چڑھے گی تکامل کرے گی اور پھر اصلی وجود اس کا حاصل ہو جائے گا خب یہ قانون ملائکہ کے علم میں ہے چونکہ اللہ نے ملائکہ کو خلقت قائنات کے لیے اپنے سٹاف وہ تصویر تطبیقاً انسان اس کو ترک کر دیتا ہے یعنی وہ ایک ذہنی تصویر ہے ہماری ملائکہ لیکن قرآن نے جو ملائکہ کی تصویر پیش کی ہے وہ ایک عملی تصویر ہے یعنی ملائکہ زمین کے تمام امور بجا لاتے ہیں ملائکہ ہیں وہ ملائکہ مختلف صورتوں میں ہیں مختلف حقیقتوں میں یعنی مختلف جو توانائیاں اللہ نے پیدا کی ہیں مختلف اناثر پیدا کی ہیں مختلف قابلیتیں پیدا کی ہیں یہ سب اسی ملائکہ کے زمرے میں آتے ہیں اور اسی طرح جو موجودات مجرد ہیں وہ بھی ملائکہ ہی کے زمرے میں آتے ہیں یعنی ملائکہ ایک وسیع اطلاق ہے قرآن کریم کا کسی معین شیع کا نام نہیں ہے ملائکہ ملائکہ جو تخلیق کائنات کی ہر چیز کے اندر مؤثر اور شامل ہیں سبب کے طور پر اس کے اندر داخل ہیں اور ظہرہ یہ ملائکہ اس نظام کا حصہ ہیں الہی نظام کا کائنات کا حصہ ہے ملائکہ اور ملائکہ جانتے ہیں کہ زمین پہ جو چیز پیدا ہوگی پھر آگے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب زمین پہ کوئی چیز پیدا ہوگی تو اس کے کیا حالات ہوں گے مثلا آج اگر ہم کسی عام جوان کو جو کمپیوٹر سائنسز پڑھتا ہے جو الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹکنالوجی کی کچھ ابتدائی چیز بھی جانتا ہے جب اسے کہا جائے کہ ہم مثلا ایک پیج ایک الیکٹرانک پیج بنا رہے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ کوئی صفحہ بنانا چاہتے ہیں یا ہم کوئی ویب بنانا چاہتے ہیں یا ہم کوئی ایپ بنانا چاہتے ہیں اسے اگر یہ صرف کہا جائے ارادہ ظاہر کیا جائے کہ ہم یعنی یہ جو انجینئر ہیں سافٹ ویئر کے ان کو بلایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ہمارا ارادہ ہے یا ہم آپ سے تقاضی کرتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ بناؤ تو وہ خود ہی آگے سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ لوہ کی نہیں بن نی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کس مواد سے ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں لکڑی سے لوہ سے پتھر سے بلاک سے انہیں پتا ہے کہ الیکٹرانک صفحہ بنانا ہے اور الیکٹرانک ٹکنالوجی کے ذریعے سے یہ چیز بنتی ہے ملائکہ کو اللہ نے ٹکنالوجی ہے زمین پہ بنتی کیسے ہے بن کے پنپتی کیسے ہے رشت کیسے کرتی ہے اسی سے ان کے اندر یہ سوال آیا کہ زمینی مواد تو فساد پہ بھی لے جا سکتا ہے یعنی یہ تو فساد کی طرف بھی جا سکتا ہے چونکہ فلاسفہ نے یہ باس کی ہے اور ہمارے مفسرین میں کم فلاسفہ ہیں زیادہ تر عدیب ہیں زیادہ تر محدثین ہیں اور فقہ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن کی ہے بہت کم لوگ ہیں جو حکمت و فلسفہ کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرنے آئی ہیں چاند ایک ہیں ایسے جنہوں نے فلسفہ کے بعد قرآن کی فلسفہ کی بنیاد بنا کر نہیں آئے وہ ان آیات کو نہیں کر پاتے اس طرح سے معقول ترجمہ تفسیر ان کی نہیں کر سکتے ایک بس فلسفہ کے اندر ہے جس سے یہ اسطلاح بھی واضح ہو جاتی ہے جو رائج ہے مومنین اپنی اعتقادات میں اپنی گفتگو میں اس کو استعمال بھی کرتے اسطلاح جو فراوان اہل دین کے زبانوں پر جاری ہوتی ہیں اور کم تر اس کا معنی پتا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے تشریح سے کیا مراد ہے اور تکوین سے کیا مراد ہے تکوین لفظ کون سے بنا ہے عربی لفظ کاف وو نون کون کانا کائن کون یکون کون ویکون کون عدیبوں کے ہاں یہ کون کا لفظ اور کانا کا لفظ یہ ان افعال میں سے ہے جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں یعنی زمانہ بتانے کے لیے لغت میں استعمال ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہے لغت میں کا استعمال زمانہ بتانے کے لیے ہے لیکن صرف زمانہ بتانے کے لیے نہیں ہے زمانے کے ساتھ ہستی کسی شئی کا ہونا اصل ان کانا کا مطلب کانا و کون و یکون اس کا مطلب ہونا کسی شئی کا ہونا وجود بتانا ہے لیکن اس کا وجود زمانے کے اندر بتانا ہے کہ کس زمانے میں اس کا وجود کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی اس کے اندر دلالت موجود ہے لیکن فلاسفہ نے جو اسطلح اس سے قائم کی ہے وہ زمانہ کو ہٹا کر یہ عدیبوں کے ہاں کون اور کانا میں زمانہ بھی ہے اور ہونا بھی ہے دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں مثلا جب کان اللہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے تو عدیب ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ تھا لیکن فیلسوف ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ ہے تھا نہیں مانا کرتا چونکہ وہ زمانے کو اس سے ہٹا دیتا ہے زمانے کی خصوصیت کو لغو کر کے صرف اس کے ہونے اور ہستی کے معنی کو مد نظر رکھتا ہے اس لیے قیان یعنی موجودیت کون یعنی وجود جس یا موجودیت ہے اس وجود پر یہ کون دلالت کرتا ہے تو تکوین کا مطلب ہوتا ہے یہی existence بنانا اس کو تشکیل دینا وجود میں لانا کسی شئی کے وجود کو مارز ظہور میں لانا یہ تکوین کہلاتا ہے اور کون یعنی وجود کون بننا وجود میں آنا اور یعنی قرآن میں ہے اسلاح و فساد فلسفہ میں ہے کون و فساد یعنی اشیاء جو اس کائنات کے اندر ہیں مادی دنیا میں یہ دو حالتیں ان پر تاری ہوں گی حتماً دو حالتیں تاری ہوں گی کون اور فساد یعنی ان کے اندر تقوین ہوگا وجود میں آئیں گی شکل پیدا ہوگی ان کی اور پھر ایک مدت کے بعد یہ شکل ان کی ختم ہو جائے اور یہ وہ عمل ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں مثلاً درخت اگتا ہے ایک مدت تک یہ درخت رہتا ہے پھل دیتا ہے لکڑی دیتا ہے سایا پھر اس کے بعد خود ہی ایک عمر کے بعد پوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کھوکلا ہو کے آخر کار ختم ہو جاتا ہے اگر نہ بھی کاٹیں اس کو تو یہ ایک عمر گزار کے خود ہی درخت ختم ہو جاتا ہے درخت کے اوپر پتے وجود میں آتے ہیں یہ تقوین ہیں یہ تقون بن گئے ہیں وجود میں آ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد سبز ہوتے ہیں سبز ہونے کے بعد پھر یہ ایک موسم آتا ہے زرد ہو جاتے ہیں پھر خوشک ہو جاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں اور پھر پتے والی حیثیت ان کی ختم ہو جاتی ہے وہ شکل وہ صورت ان کی بدل جاتی ہے مٹی میں خاک میں مل جاتے ہیں یہ فساد ہے ان کا یا درخت پہ پھل لگتا ہے یہ پھل شروع ہوتا ہے بننا بننے کے بعد اپنے عروج تک پہنچتا ہے اگر اس کو کوئی استعمال کر لے تو بھی استعمال نہ کرے تو بھی ایک وقت تک درخت کے اوپر ہی یہ گلنہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے چونکہ اس کے وجود کی محدود مدت دورانیاں ہیں عمر اس کی محدود ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا یہ خود ہی گلنہ سڑنا شروع ہو جائے گا موسمی اثرات سے اور دوپ پور ہوا سے اس عمل کو فلسفہ کون و فساد کہتے ہیں یعنی بننا اور ٹوٹنا بننا اور خراب ہونا یہ کون و فساد زمین کا کائنات مادی کا حصہ ہے لازمہ ہے جز لا ینفق ہے جدائی ناپذیر حصہ ہے یہ اس کا یعنی کوئی چیز مادی دنیا میں متقون ہو اور فاسد نہ ہو یعنی یہ حیات اس کی یہ ترکیب خراب نہ ہو یہ ناممکن ہے پس ایک بس اس لحاظ سے موجود ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہمارا ہے جانور پیدا ہوتے ہیں اور پھر اگر انہیں زبا نہ کیا جائے مارا نہ جائے حادثے کا شکار نہ ہو وہ بوڑے ہو کے خود ہی مر جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں پرندے اسی طرح پودے اسی طرح اور ابھی گھاس اگتا ہے برسات کے اندر اور پھر دوسرے موسم میں یہ گھاس خوشکو کہ خود ہی زمین کے اوپر زمین بن جاتا ہے مٹی بن جاتا ہے یہ تقوین بننا ہے فساد اس کا ختم ہونا ہے ملائکہ چونکہ زمین کا عملہ ہیں لہذا ملائکہ خصوصاً اگر یہ داستان حضرت آدم کی یہ تمثیلی ہو تو زیادہ دقیق بن جاتی ہے بہت حقیق بہت ہی گہری داستان بن جاتی ہے کہ ملائکہ کو علم ہے ملائکہ کے آگاہی میں ہے کہ زمین پہ جو چیز بننی ہے زمینی خاصیت اس کے اندر آنی ہے لیکن ان کی مراد یہ فساد تقوینی نہیں تھا تقوین کے مقابلے میں فساد نہیں تھا چونکہ وہ زمین کی خاصیت اور اجزاء سے آشنا تھے اور زمین سے بننے والا خلیفہ باشعور مخلوق انسان اس کے اندر جس فساد کے طرف ملائکہ نے اشارہ کیا وہ اس کا سماجی فساد تھا نہ تقوینی فساد جو تقوین یا تقوین کے مقابلے میں جو فساد پودوں اور حشرات اور تمام پرندوں کو اوپر تاری ہوتا ہے ایک قانون کے طور پر بلکہ سماجی فساد مراد ہے سماجی فساد سے مراد یہ کہ اس انسان نے زمین پہ پیدا ہونا ہے زمینی خاصیت اس کے اندر ہوگی زمینی اناثر اس نے استعمال کرتے ہیں کرنے ہیں اور رزق اس نے زمین سے ہی حاصل کرنا ہے اور زمینی چیز کے اندر کچھ خاصیتیں ہتمی ہیں جو زمین کا فرزند ہوگا زمین کا سے پیدا ہوا ہوگا اس کے اندر وہ زمینی ترکیب کی وجہ سے یہ خاصیتیں ہتمی ہیں خصوصا جب اس کے اندر ارادہ بھی ہے اس کے اندر شعور بھی ہے اس کے اندر اختیار بھی ہے اس کے اندر خواہشات بھی ہیں اس کے اندر شہوات بھی ہیں اس کے اندر غزب بھی ہے اس کے اندر غصہ بھی ہے اس کے اندر تمایل بھی ہے اس کے اندر رجحان بھی ہے اس کے اندر تسلط حاصل کرنی کی خاصیت بھی ہے یہ ساری خاصیتیں جب اس کے اندر ہیں اور ادھر سے اس نے زمینی اناثر سے پرورش پانی ہیں تو یہ چیزیں جب اس کے انظر تقویت ہوں گی وجود میں آئیں گی یہ توانائیاں اس کے اندر وجود میں آئیں گی اور یہ توانائیاں جب ظاہر ہوں گی اس وقت اس نے سماجی فساد برپا کرنا ہے پس یہ آغاز خلقت انسان سے ہی فساد کا خطرہ انسان کی خلقت سے پہلے ظاہر کر دیا تھا یہ وہ فساد نہیں ہے جو فلاسفہ زمین کا اور کائنات کا جز سمجھتے ہیں وہ تقوینی فساد ہے وہ فساد جرم نہیں ہے وہ فساد اطاعت ہے یعنی پودے کا اگنا پھل کا اگنا پھر وقت مقررہ تک رہنا پھر اس کے بعد گل سار جانا یہ اطاعت ہے آمر خدا کے یہ معصیت نہیں ہے یہ فساد یعنی بننا بھی اطاعت ہے تقوین و تقون اور بن کر فاسد ہو جانا بھی یہ بھی اطاعت ہے اللہ کے فرمان کی لیکن سماجی فساد جو انسان برپا کرتا ہے اللہ نے اس کے لئے جو نظام بنایا ہے جو حدود بنائی ہیں جو قوانین بنائی ہیں ان حدود اور قوانین کو توڑ دیتا ہے ان میں بگاڑ پیدا کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری توانائیاں پیدا ہو گئی ہیں جیسے غزب ہے جیسے شہوت ہے جیسے اس کے اندر اور بہت سارے رجحانات اندرونی موجود ہیں تمائلاتیں وہ سارے مضبوط ہو کر قوی ہو کر انسان کو اکساتے ہیں فساد کی طرف تعدی و تجاوز کرواتے ہیں اس وجہ سے اس نے اپنا سماج خود ہی بگاڑ دینا ہے یہ فساد تھا جو ملائکہ نے چونکہ ساتھ سف کے دماغ بھی ہے یعنی جب یہ فساد کرے گا اور اس فساد کے لئے خونریزیاں بھی کرے گا قتل و غارت بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں کہا کہ نہیں کرے گا یہ فساد شروع سے انسان کے لئے ایک محتمل چیز رہی ہے بلکہ یقینی چیز رہی ہے کہ فساد اس کے سماج کا یا اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا اس لئے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فساد سے روکنے کا احتمام بھی کیا ہے نظام بھی بنایا ہے چونکہ فساد حتمی ہے انسان کی طرف سے اور اس فساد سے اس نے یوں نہیں کہ اللہ کو نقصان پہنچانا ہے یا اللہ کے نظام کو اس نے خراب کر دینا ہے نہ انسانی نظام کو اپنے آپ کو اور انسانی ماحول کو اس نے فاسد کر دینا ہے اس فساد کی ایک مثال جو آج کل موجودہ نسل انسانی مشاہدہ بھی کر رہی ہے اور بھگت بھی رہی ہے معاہولیات کا فساد ہے انسان کی زیست کے لیے انسان کی حیات کے لیے جانداروں کی زیست کے لیے اللہ نے زمین کو آمادہ کیا ہر پہلو سے آمادہ کیا اس میں سے مثلا جیسے زمین کے اندر درجہ حرارت اور زمین کے مختلف حصے نشے بفراز زمین کے اوپر رکا ہوا پانی زمین کے اوپر بہتا ہوا پانی اور زمین کے اندر اگے ہوئے درخت اور پہاڑ اور زمین کے گرد جو تہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں فلٹر لگائے ہیں یہ سب انسان یا غیر انسان کے لیے زمین کو زیست کے لیے آمادہ کرنا ہے جیسے پہلے زمین کے فراش ہونے کے زیل میں یہ اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے زمین کو زیست کے لیے تیار کیا ہے اور پھر انسان کو اس میں اتارہ پیدا پیدا کیا ہے باقی جانداروں نے محولیات کو تباہ نہیں کیا نہ سمندری جانوروں نے نہ جنگلی جانوروں نے بہائی کے بہت وحشی جانور جنگلوں میں ہیں شیر ہیں درندے ہیں بیڑیے ہیں ہر طرح کا وحشی جانور ہے اسی طرح سمندروں کے اندر مگرمچ ہیں وحل ہیں فلاں ہیں بہت ہی خونخار اور وحشی جانور سمندر میں بھی ہیں لیکن یہ زیست کا ماحول خراب نہیں کرتے بلکہ محیط زیست اور ماحول زیست کو مزید بہتر بنانے میں اس کو صاف ستھرا رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں زمین کے حشرات یہ کیڑے مکوڑے یہ زمین کے محیط زیست کے لیے بہت مفید ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ہمیں کٹتے ہیں ہمیں بیماریاں ان سے لگتی ہیں لیکن حیاتی نظام قائم رکھنے کے لیے ان کا بنیادی کردار ہے اسی طرح پودے اسی طرح مختلف جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں گاس کی صورت میں پودوں کی صورت میں فصلوں کی صورت میں زمین کے حیاتی ماحول کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں انسان نے یہ ماحول خراب کر دیا ہے یعنی زیست کی برقراری کے لیے جو جو چیز ضروری تھی وہ اس نے ساری تباہ کر دی ہے کیوں تباہ کر دی ہے اپنی شہوت کی خاطر اپنی حرس کی خاطر اپنی حوث کی خاطر اپنے غزب و غصے کی خاطر اپنے تسلط تسلط پیدا کرنے والے رجحان کی وجہ سے اور گونہ گون جو اس کے اندر انسان کے اندر خرابیاں ہیں یا توانائیاں ہیں جو اس سے خرابیاں کرواتی ہیں ان کی وجہ سے انسان نے اپنے ہی زندگی کا ماحول تباہ کر دیا ہے یہ فساد ہے اور قرآن نے اس لیے تسلسل کے ساتھ جہاں جہاں انسان کو کوئی نعمت دی ہے ساتھ یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ فساد نہیں کرنا اس نعمت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم یہ تناول کر کے رزق تناول کر کے فساد برپا کرو چونکہ رزق کا تعلق بن جاتا ہے رزق ایک طرح سے انسان میں آمادگی پیدا کر دیتا ہے فساد کی رزق جب انسان کو میسر آتا ہے اور رزق کے ذریعے سے انسان رزق چونکہ وسیع معنی میں قرآنی معنی میں مراد ہے صرف غلہ مراد نہیں ہے کہ رزق جب آپ کے پاس زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے اندر جسمانی طور پر بھی یہ رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ کے اندر ایک سماجی طاقت و قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے دوسروں پر تسلط جمانے کے لئے مثلا قرآنی کریم جس رزق کے ساتھ ذکر کے ساتھ اسراف اور فساد سے روکتا ہے اس کی مثال جاگیردار ہیں جاگیردار یعنی جن لوگوں کے پاس فراوان زمینے ہیں زیادہ زمینے ہیں پاکستان کے پنجاب کے اسطلاح کے مطابق مربوں کے مالک ہیں مربع یعنی ایک کتہ زمین کا بڑا زرخیز زمین کا کتہ جو برپور فصل ہوگاتا ہے اور وہ انسان جب اس کو اپنے اتھیار لیتا ہے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے اندر فراوان رزق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر غلہ پیدا ہوتا ہے یہ غلہ اس انسان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو مربوں کا مالک ہے ایکڑوں کا مالک ہے اس کی ضرورت ایک دو ایکڑ سے پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ ہزاروں ایکڑ اور ہزاروں مربوں کا مالک ہوتا ہے یہ اس کی جاگیر ہے یہ اس کی رکھ بن جاتی ہے اور اس سے اس کو مالی طوانائی ملتی ہے اور دوسرے ہزاروں لوگ محتاج ہو جاتے ہیں اس کے یہ ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اپنا محکوم بنا لیتا ہے انہی کھیتوں پر کام وہ لوگ کرتے ہیں غلہ محصول یہ کٹ لیتا ہے یہی جاگیرداری وہ فساد ہے یا جاگیرداری کے اندر وہ فساد ہے جس سے قرآن روک رہا ہے کہ جب رزق آپ کو دیا جا رہا ہے تو اس رزق سے آپ کے لیے فساد کا زمینہ نہ بنے یہ باعث فساد نہ بنے تمہارے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ رزق تم بٹور لو یہ رزق تم دوسروں کا حصہ اپنے اختیار میں لے لو جاگیردار بن جاؤ اور پھر دوسروں کا رزق اپنی موٹھی میں لے کے ان کو اپنا محتاج بنا کے اور ظلم و تعدی شروع کرو فساد شروع کرو اخلاقی فساد بھی سماجی فساد بھی مملکت کا فساد بھی ہر طرح کا فساد جاگیرداری نظام سے پیدا ہوتا ہے جاگیرداری نظام وہی چیز ہے جس سے قرآن بار بار منع کر رہا ہے کہ لیکن زمین پر فسادی نہ بنو تاسو آئین سے واو یہ دونوں مادے اس کے لیے اہلی لغت نے آئیم آئین لغت نے ذکر کی ہیں یہ آسایا بھی ہے یہ آساوا بھی سے بھی ممکن ہے یہ بنا ہو اور دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور بعض استعمالات سے لگتا ہے کہ اس کی بنیاد آساوا ہے آئین سے اور سے تین نکتے ولی تے اور واو اور بعض استعمالات میں یہ بھی ہے اہلی لغت نے دونوں ذکر کیا ہے معنی کی ہے ہر دو صورتوں میں مادہ اس کا جو بھی ہو اس کا معنی یہ ہے کہ آساوا کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنے داڑی وہ مرد جو داڑی سر کے بال موچوں کے بال چہرے کے بال نہ کٹے ان کو دھوئی بھی نہیں ان میں کنگا بھی نہ کرے اور وہ بڑھتے ہی جائیں جیسے عموماً یہ مجذوب اور اولیاء پاکستان کے ایسے ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی خوفناک چہرہ بن جاتا ہے خوف ان کو دیکھتی خوف آتا ہے انسان کو ان کو دیکھ کے لوگ سہم جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں ان کو اس حالت کو آس یہ کہتے ہیں اور اس کو آسو کہتے ہیں کہ بال لمبے ہو جائیں بال علج جائیں بال پریشان ہو جائیں بال گندے ہو جائیں اور اتنے ہو جائیں کہ چہرہ چھپ جائے بالوں کے اندر یہ انسان خوف کی ایک علامت بن جاتا ہے اسی سے سماجی کسی فساد کے پھیلنے کو بھی آسیو آسو کہا گیا ہے چونکہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے پھر وہ جمع ہوتی رہتی ہے جمع ہو کے وہ چھا جاتی ہے جیسے بال اگ کے چہرے پہ اور چہرے کو چھپا لیتے ہیں اور خوف اور دہشت کی علامت انسان بن جاتا ہے سماج میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہی پیدا ہوتی ہیں پھر بڑھتی رہتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور پوری سماج کو لپیٹ میں لے کے دہشت اور خوف ایجاد کر دیتی ہیں دوسروں کے لیے زندگی جینا حرام کر دیتی ہیں ان چیزوں کو اسطلاح میں اسو آس یہ کہا گیا ہے لا تاسو پھیلانے کے معنی میں ہے کہ مت پھیلاؤ یعنی فساد کو زمین پہ پھیلاؤ مت زمین کو فساد سے بھرو مت اور زمین کے اوپر فساد اتنا نہ کر دو کہ زمین اور اہل زمین اور انسانی سماج فساد کے نیچے چھپ جائے جیسے آج ہماری جو حالت ہے موجودہ ہمارے معاشرے کی وہ اسی طرح سے ہے اس فساد چھا گیا ہے جس طرح قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ زہر الفساد وفی البر زہر الفساد وفی البر والبہر یعنی فساد غالب آ گیا ہے چھا گیا ہے بر و بہر پر بما قصبت اید الناس جو لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو فساد کا زمینہ فرام کیا ہے تو بر و بہر پر فساد چھا گیا ہے آج ہمارا معاشرہ مکمل فساد کی زد میں روابط کا فساد ہے تعلقات کا فساد ہے سیاسی فساد ہے معیشتی فساد ہے ہر طرح سے فساد کی زد میں ہے معاشرہ یہ اسی سے روک رہا تھا قرآن کے یہ نہیں کرنا کیوں ہوا اس میں ایک بڑا دخل رزق کی نامناسب تقسیم کا ہے جاگیردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاگیر یعنی رزق کے منابع سارے اس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں رزق تھا کن کا ان مزارے کا جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یہ عام لوگ شہر کے دہاد کے رہنے والے یہ زمین ان کے لیے ہے یہ رزق زمین نے ان کے لیے کمانا ہے لیکن مالک اس کا ایک جاگردار بن گیا ہے اور اب جاگردار کو دیکھیں جاگردار اس کے خاندان اس کے بچوں کو دیکھیں پورے خطے میں فساد کی جڑ یہی ہوتے ہیں ان کو قرآن نے دوسرے الفاظ میں مترفین کہا ہے طرف طرف یعنی دولت کی ریل پیل اور سروت کی بہتات ان کے پاس ہوتی ہے اور عیاش ہوتے ہیں یعنی ان کو کوئی کھٹکا کوئی مشکل کوئی چنتہ کسی قسم کا لاحق نہیں ہوتا کمی نہیں ہوتی ان کے پاس کسی چیز کی طرف طرف زندگی گزارتے ہیں مترفانہ زندگی گزارتے ہیں یعنی عیاشی کی زندگی جو فساد ہے جس طرح قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم اگر کسی آبادی کو حلاق کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے مترفین کو عیاش کو سروتمندوں کو حکم دیتے ہیں اس میں فساد برپا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر حجت تمام ہوتی اور ہم انہیں مسئل دیتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے بستیوں کو انسانی معاشروں کو حلاق کرنے کے لیے پس رزق جو انسان کی بقا کے لیے ضرورت ہے اگر الہی نظام کے ساتھ نہ ہو فقط رزق اور نظام الہی نہ ہو جیسا آج ہے رزق ہے لیکن الہی نظام نہیں ہے الہی پابندیا نہیں ہے الہی حدود نہیں ہے الہی حرمات نہیں ہے اس صورت میں یہ رزق بعض انسانوں کے اختیار میں چلا جائے گا اور وہ چونکہ یہ تمام انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے تمام انسانوں کی بنیادی ضرورت اگر کسی ایک انسان کی مٹھی میں آجائے قبضے میں آجائے سو فیصد فساد پیدا ہوگا تمام انسانوں کی ضرورت بے مقدار ضرورت تمام انسانوں کے ہو سکتا یعنی یہ جو کوششیں ہیں مثلا مغربی دنیا کو دیکھیں یا دیگر ممالک کو دیکھیں جنہوں نے جاگرداری نظام ختم کیا ہے تو ان کے ہاں اس نو کا فساد بھی ختم ہو گیا ہے جو جاگرداروں کی وجہ سے تھا البتہ جاگرداروں کے جگہ پر سرمایہ دار آگئے سنتکار آگئے یعنی بڑا خونخار طبقہ جاگرداروں سے اختیار لے کے لوگوں کے رزق روزی کا وہ سرمایہ داروں کو اور سنتکار کو دے دیا ہے جو جاگرداروں سے بھی بڑے خونخار ہیں چونکہ جاگردار فساد کا ایک روایتی انداز ہے ان کا لیکن سنتکار اور سرمایہ دار کا فساد ان جیسا نہیں ہے سرمایہ دار اور سنتکار کا فساد بہت وسی ہے اور بہت بڑا فساد ہے ان کا اب انہوں نے یہ کام کیا جاگرداروں سے لوگوں کا رزق لے لیا تو وہ فساد کم ہو گیا جو جاگرداروں کی وجہ سے تھا مثلا بہت سارے ملکوں کے اندر بڑے لینڈ لاد زمینوں کے مالک عام لوگوں کی طرح ہوگے ملازمتیں کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح کام کاج کرتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے کھاتے پیتے ہیں جاگردار نہیں ہے ابھی تو فاسد بھی نہیں ہے یا فساد اتنا نہیں ہے جو اتنا ایک جاگردار کر سکتا تھا فساد پھیلانی کی طاقت ایک ہوتا ہے فساد کرنی کی طاقت ایک ہے فساد پھیلانی کی طاقت فساد کرنی کی طاقت ہم کہہ سکتے ہیں ہر ایک میں ہوتی ہے ہر عورت میں ہر مرد میں ہوتی ہے فساد کرے بگاڑ پیدا کرے اپنی زندگی میں بگاڑ پیدا کرے اپنی خاندان میں بگاڑ پیدا کرے یا سماج میں محدود سطح پر ایک فرد محدود سطح پر فساد ایجاد کر سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں فساد پھیلانی کی طاقت ہوتی ہے تاسو اسو الفساد یا اسی الفساد ان کے اندر موجود ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں مثلا آج میڈیا ہے فساد پھیلانی کی طاقت سب سے زیادہ اس کے پاس ہے جس کے اختیار میں میڈیا ہے فساد پھیلانی کی طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس وسائل ہیں فساد پھیلانی کی طاقت اس کے اندر ہے جس کے پاس دولت و سروت ہے فساد پھیلانی ہیں جن کے پاس سروت کم ہیں دولت کم ہیں سرمایہ کم ہیں اختیارات کم ہیں وہ فاسد ہو سکتے ہیں مفسد بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسیل فساد نہیں کر سکتے پھیلا نہیں سکتے فساد کو مثلا ہم اپنے ملک میں مختلف طبقات کو مشاہدہ کریں جو اسیل فساد کر رہے ہیں زمین کے اندر جس سے قرآن نے روکا ہے مفسدین مفسد بن کر فساد مت پھیلاؤ زمین میں کون پھیلا رہے ہیں یعنی اس وقت ہمارے ہم موجود فساد جو زمین موجود ہے ایک یہ ہے کہ حکمران سب سے بڑا منبہ فساد پھیلانے کا حکمران ہے یعنی معاشرتی بگاڑے ان کی وجہ سے ہوتا ہے سیاست دان اور اسی طرح افسر شاہی وہ طبقہ جو بیوروکریٹ جن کو کہا جاتا ہے جو جن کے اختیار میں دفتری نظام ہے حکومتی قانون اور آئین لاغو کرنے والے لوگ یہ فساد ہیں ادارے مختلف یہ فساد کا شکار ہیں جیسے عدالتیں ہیں جیسے پولیس ہے جیسے بہت سارے محکمے ہیں یہ فساد کا ممبچ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے اختیار فساد پھیلاتے یہ ہیں اور پھر اس کے بعد ہم فساد کے پھیلانے کا دوسرا ایک طبقہ ہے ان کے علاوہ یعنی سیاسی اور حکومتی قرقنوں کے علاوہ اور وہ ہیں جو سماجی طبقات شمار ہوتے ہیں جیسے اخلاقی فساد پھیلانے والے اخلاقی فساد جو فاشہ پھیلاتے ہیں عورتیں اور مرد اریانی بے ہجابی اور غیر ناجائز تعلقات جو قائم کرتے ہیں یو میدان پھیلاتے ہیں یہ فساد ہے پھر اس کے بعد جو طبقہ آتے ہیں وہ مذہبی ہے جو اعتقادی فساد پھیلاتا ہے جو نظریاتی فساد پھیلاتا ہے جو نفرتیں پھیلاتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو پھیلا بھی سکتے ہیں فساد مثلا ایک مولوی فاسد ہو سکتا ہے ممکن ہے فساد پھیلانی کی اس میں طاقت نہ ہو لیکن ایک ایسا ہے جس کے اندر فساد پھیلانی کی بھی طاقت ہے جیسے جو ممبر پہ آ بیٹھتا ہے جو تقریریں کرتا ہے جو مجلسیں پڑھتا ہے جو میڈیا پہ نشر کرتا ہے اپنی گفتگو نشر کرتا ہے فاسد گفتگو نشر کرتا ہے اس کے اندر فساد پھیلانی کی بھی طاقت ہے خب یہ طاقت آئی کہاں سے ہے اس کے پاس اسی رزق سے آئی ہے اس کے پاس جو وسائل اللہ نے اس کو دیئے تھے ہدایت کے لیے اور جو وسائل دیئے تھے سب کے لیے تمام لوگوں کے وسائل تھے اس نے اپنے اختیار میں لے لیے ہیں اپنی مکاری اور مہارت سے اور اب انہی کو بروے کار لاکر یا مذہبی مذہب کو فساد کا اس نے پلیٹ فارم بنا لیا ہے ممبر ہے اگر ہم اس طبقے کا پھیلا ہوا فساد جائزہ لیں مثلا اگر ہمارے ملک میں بھی یہ نظام ہو جیسا باقی دنیا میں ہے کہ ملک کے اندر قوم کے اندر مختلف ہونے والی چیزوں کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اندازہ گیری کرتے رہتے ہیں مثلا کتنی بارش ہوئی یہ محکمی ہیں جو روزانہ بتاتے ہیں کتنی گرمی پڑی کتنی سردی پڑی کتنی بارش ہوئی کتنی پیداوار ہوئی اس سال مثلا پھل کتنے پیدا ہوئے غلہ کتنا پیدا ہوا فلان یہ شماریات کا ادارہ ہے جو مخصوص چیزوں کی آداد و شمار لیتا ہے اور بڑے کتنی لوگ مریض ہوئے کتنے ہمارے پاس ادارے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن فساد کی اندازہ گیری کوئی بھی نہیں کرتا کہ اس دفعہ فساد کتنا ہوا مثلا کتنی عورتوں کی بحرمتی کی گئی اور کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کتنے حقوق غصب کیے گئے کتنی گمراہی پھیلائی گئی کتنے لوگوں کو کے اندر نفرت بھری گئی کتنے لوگوں کو کے اندر بغض پیدا کیا گیا کتنے لوگوں میں انتشار پیدا کیا گیا یہ اندازہ گیری نہیں کرتے ہم جبکہ سماجیات کے لیے یہ بہت ضروری ہے مثلا ابھی ہمارے ملک میں یہ کام ہوتا ہے دوائیں کل کتنی بنی کتنے مریض ہوئے کتنے اسپتال ہیں کتنے ڈاکٹر ہیں کتنے آپریشن ہوئے یہ سسٹم بنا ہوئے روزانہ آٹومیٹک اس آہ کھاتے میں جا کے درج ہو جاتا ہے اور اسے ملکی نظام کے لیے سمجھنے میں مدد ملتی ہے لیکن فساد کی اندازہ گیری کا کوئی پیمانہ میٹر نہیں لگا ہوا کہ فساد کون پھیلا رہا ہے اور کتنا فساد پھیلا رہا ہے اور یہ فساد پھیلانے والے یعنی اس میں ہمیں بعض کو تفقیق کرنا ہوگا الگ کرنا ہوگا فاسد مفسد اور فساد پھیلانے والے قرآن ان کو تین درجے بناتے تین کٹیگری بناتا ہے فاسد جو خود بگاڑ جن کے اندر آ گیا ہے ان کی زندگی میں ان کی سوچ میں ان کے کام میں ان کی شخصیت میں ان کی بات میں ان کے گھر میں فساد آ گیا ہے لیکن یہ خود فاسد ہو گیا ہے دوسرے کسی کو فاسد نہیں کیا جیسے آپ گھر میں کچن میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ کی اور اس میں سے ایک دو چیزیں فاسد ہو گئی ہیں ایک دو کھانے آپ نے بنائی تھے وہ فاسد ہو گئے باقی ابھی فاسد نہیں ہوئے اگر ان کو نہ سنبھالا گیا تو وہ بھی فاسد ہو جائیں گے لیکن کچھ چیزیں فاسد ہو گئی ہیں یہ جو فاسد ہو گئی ہیں یہ دوسروں کو فاسد نہیں کر رہی خود ہی فاسد ہیں ان کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں باہر باقیوں کو بچا لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فاسد ہو جاتی ہیں جیسے عموماً رہنمائی کی جاتی ہے لوگوں کو کہ فریج میں یہ چیزیں نہ رکھیں چونکہ یہ باقی چیزوں کو بھی فاسد کر دیں گے یہ مفسد ہیں فریج میں کچھ چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں کچھ مفسد ہیں یعنی دوسری چیزوں کو بھی فاسد کر دیتی ہیں خراب کر دیتی ہیں لہذا ان کو نہ رکھو دوسری چیزوں کے ساتھ اور ایک ہے فساد پھیلانا فاسد مفسد فاسد وہ ہے جو خود خراب ہو گیا ہے مفسد جو دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہے اور تیسرا ہے آسی الفساد کرنے والا یا آسی الفساد کرنے والا یعنی وہ جو فساد کو برپور پھیلا کے پورے معاشرے میں پورے سماج میں اس نے پھیلا دیا ہے یہ فساد یہ زیادہ قرآن روکنا چاہتا ہے لا تاسو فالعرض مفسدین فساد پھیلانے والے مت بنو یہ فریضہ اور وظیفہ ہے سب کا یعنی جس طرح اللہ فرما رہے ہیں لا تاسو اب نبی اکرم کا بھی فریضہ یہی بن جاتا ہے کہ اس کو روکیں فساد پھیلانے والوں کو لگام دیں اسی طرح عوام کا فریضہ عمر بالمعروف میں پہلا فریضہ یہ ہے کہ ان کو روکا جائے علماء کا فریضہ یہ ہے کہ جو فساد پھیلاتے ہیں انہیں روکا جائے حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ جو فساد پھیلاتے ہیں پہلے انہیں روکا جائے پھر مفسد اور فاسد ان کی اصلاح کی جائے سب سے پہلی لگام فساد پھیلانے والوں کو دی جائے فساد پھیلانی والوں کو روکنے کا یہ نہیں کہ نہ ہی کی جائے انہیں کہ یہ کام نہ کرو فساد پھیلانی کے جو وسائل ہیں ان کے پاس وہ ان سے لے لیے جائیں انہیں محروم کر دیا جائے فساد پھیلانی کے تمام منابعے سے مثلا اگر ان کے پاس جاگیریں ہیں سروت ہے دولت ہے وہ ساری لے لی جائے جیسے دہشتگرد ہیں ان سے ہر چیز لے لی جائے اور ان کو حکومت کے ذریعے فقط تین ٹائم کا کھانا دیا جائے انہیں باقی کوئی وسیلہ انہیں نہ دیا جائے چونکہ یہ فساد پھیلاتے ہیں یہ اس کو فساد پھیلانے میں استعمال کریں گے مذہبی طبقہ ہے جو فساد پھیلاتا ہے اس سے تمام وسائل فساد پھیلانے کے لے لیں اس کا مدرسہ ہے وہ لے لیا جائے مسجد ہے وہ لے لی جائے ممبر ہے لے لیا جائے ویب سائٹ ہے بند کر دی جائے جو فساد پھیلاتا ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی یعنی لا تاسو یہ نہی ہے اس نہی کے بعد پھر آگے مراحل ہیں نہی پر عمل درامت کروانے کے ایک تو خود انہیں بتائے گے کہ آپ نہ کرو فساد نہ کرو لیکن ظاہر ہے یہ رکیں نہیں رکیں گے نہیں جو فساد پھیلانے کا تہیہ کر لیا ہے یا جن کے اندر فساد پھیلانے کی طاقت و طوانائی موجود ہے یہ صرف نہی کے احترام میں فساد سے نہیں رکتے یہ فساد پھیلانے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں اور روز بروز بڑھا رہے ہیں اپنی صلاحیت اس کو لگام دینی ہے دو کام اگر ایک ساتھ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام امت بھی بنا رہے ہیں بنی اسرائیل کی اور ساتھ ساتھ فساد پھیلانے والے بھی ان کے اندر موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا ہے کہ آپ جو بنیادیں رکھ رہے ہو یہ فساد پھیلانے والے منحدم کر رہے ہیں اور مسمار کر رہے ہیں اگر یہ دونوں ہی آزاد ہوں تو موسیٰ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے قوم بنانے میں اور امت بنانے میں اور نظام بنانے میں یہ ضروری ہے کہ فسادیوں کو کنٹرول کیا جائے اور فسادیوں کو کنٹرول ہوتا ہے ان کے جب رزقی تقسیم ہوتی ہے تو مناسب تقسیم ہو فسادیوں کے حق میں زیادہ مال نہ چلا جائے مثلا ہم دیکھیں تاریخ اسلام کو بھی دیکھیں ہم تو تاریخ اسلام میں جو بنیاد رسول اللہ نے جس سماج کی بنیاد رکھی تھی وہ فاسد کیسے ہوا وہ فاسد اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافہ خلافت راشدہ کا دور گزرا اس خلافت راشدہ میں کچھ امور رسول اللہ کے جو قائم کردہ تھے وہ باقی رہے لیکن کچھ امور میں تدریجاً تبدیلی آگئی خصوصاً جو تبدیلی آئی وہ خلیفہ اس سیوب کے زمانے میں آئی جو اہل سنت کے محقق علماء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تاریخوں میں موجود ہے انہوں نے چونکہ وہ بنو امیہ سے تھے بنو امیہ کے زیادہ تر لوگ فاسد لوگ تھے اور فساد پھیلانے والے تھے انہوں نے حکومتی وسائل بنو امیہ کے اختیار میں قرار دیئے جیسے مروان ابن حکم اور جیسے دیگر لوگ تھے اور انہوں نے موقع غنیمت سمجھا جو ہی انہیں میدان دیا گیا جو رسول اللہ نے روکا تھا اس خاندان سے کہ انہیں بالکل یہ موقع نہیں دینا ورنہ یہ ساری بنیاد تباہ کر دیں گے اور ایسا ہی ہوا جب انہیں موقع دیا گیا اور ان کے پاس وسائل آئے اسٹا اسٹا اقتدار بھی انہوں نے لے لیا اپنی مکاریوں سے اور پھر اس کے بعد فساد کو زمین زمین کو بھر دیا فساد سے ہر طرح کا فساد کیا انہوں نے اور پھر آل رسول کو زبا کرنے سے بھی پیچھے نہیں اٹے ظلم کوئی ایسا ظلم جو وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہ کیا ہو ایسا نہیں تھا خب یہ میدان فساد پیدا کرنے والوں کو اقتصادی وسائل ان کے حوالے کیے گئے مثلا کئی علاقوں کا خراج ان کو دیا گیا کئی علاقوں کا جزیہ ان کو دیا گیا کئی علاقوں کی انفال ان کو دے دی گئے کئی علاقوں کے باقی جو املاک ہیں وہ ان کے حوالے کر دی گئیں اور انہوں نے ان کو فساد پھیلانے کا مضبوط ہوئے طاقتور ہوئے اور سیاسی فساد اعتقادی فساد دینی فساد سماجی فساد انہوں نے بھر دیا زمین کو زہر الفساد وفی البر والبہر بما قصبت اید الناس زمین بھر دی انہوں نے فساد سے لوگوں کے اپنے کیے ہوئے آمال کے نتیجے میں خب یہ قانون ہے کہ آپ فساد کا جب راستہ نہیں روکو گئے پھر امت سازی دین کا نظام عادلانہ نظام منصفانہ نظام یہ خواب و خیال ہے یہ تواہم ہو جاتا ہے اگر فساد اور ہدایت دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے فساد کے لیے مکمل راستہ بند کرنا ہے سماجی فساد کے لیے وہ راستہ جو رسول اللہ نے بند کیا تھا خلفاء کے زمانے میں بند رہا پھر جہاں نرمی دکھائی وہاں سے فساد نے رخنا کیا گس گیا فساد اور پھیل گیا اور چھا گیا فساد اصلاح نہیں ہو سکا دوبارہ اور آج بھی جو مسلم معاشرے ہیں وہ اس چیز کا شکار ہیں خود ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہے تمام ستو جو سماج کی ہیں جیسے ایک خاندان ہے ایک سطح ہے سماج کی معاشرہ ہے سماج ایک سطح ہے اس کی سیاست ہے حکومت ہے اور طبقات ہیں یہ سب مختلف ستو ہیں سماج کی یہ ساری ستو فساد سے بھر گئی ہیں اوپر سے نیچے تک اس فساد کو روکنا یہ ذمہ داری ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نعمتیں دی ہیں ساتھ فساد کو روکنے کا تذکر دیا ہے حالانکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں جس وجہ سے آپ کو عالمین پر برطری ملی ہے لیکن ساتھ ہی نعمتوں کے ساتھ ساتھ فساد کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نعمتیں فساد میں استعمال کرو تم اور ان کے ذریعے سے زمین میں فساد پھیلاؤ مومن معاشرے کی پہلی ترجی فساد کا پھیلاؤ روکیں فساد پھیلانے والوں سے وہ وسائل لے لیے جائیں جن کے ذریعے سے وہ فساد پھیلاتے ہیں پھر اس کے بعد مفسدین کو کنٹرول کیا جائے فساد پھیلانے والوں کے بعد اور پھر اس کے بعد فاسدین کی اصلاح کی جائے ان کی فساد کی اصلاح کی جائے تاکہ اور صالح معاشرہ قائم ہو سکے بنی اسرائیل کے ذریعے اللہ کا عدف یہ تھا مقصود یہ تھا کہ ایک صالح اور مومن معاشرہ ہو جس میں فساد نہ ہو اور جس میں وہ کباہتیں نہ ہوں جو فرعون میں اور فرعونی نظام کے اندر موجود تھی اور یہی جو قرآن نے ذکر کیا آخر کار بنی اسرائیل اس کا شکار ہوئے نعمتیں ہوئیں اور زمین میں فساد پھیلایا اور قرآن نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا کہ تم بار بار فساد پھیلاوگے زمین کے اندر یہ فساد پھیلانے کی چند آیات ہیں جن میں نہ ہی ہے اور ان میں بنی اسرائیل کو خصوصاً یہ کہا گیا ہے کہ تم نے کئی دفعہ زمین پوری زمین پر فساد پھیلانا ہے آج بھی وہی قانون جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ذکر کیا ہے آج کے زمانے کے لیے بھی وہی قانون ہے اور اس کے بعد اگلی نعمت کا ذکر ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَسْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ یہ بعد میں بیان کریں گے وَسَلْمَ اللَّهُمْ لَا مُشْرَ